اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے پکوڑے بہت سے لوگ پکوڑے بناتے ہیں لیکن ان کے سوفٹ نہیں بنتے اس لئے میں کچھ ٹپس لے کے آئی ہوں جس سے میں آپ کو پکوڑے بنانے سکھاؤں گی تو آپ کے پکوڑے بہت سوفٹ بنیں گے اور اس پکوڑے کی ساتھ میں آپ کو چٹنی بھی بنانے سکھاؤں گی میں نے ایک بڑی پیاس لیا اس کے گول گول رنگ کر لیے ہیں ایک بڑا آلو لیا ہے اس کے بھی گول گول رنگ کر لیے ہیں یہ تیکی ہری مرچیں ہیں اس کے میں نے دو دو ٹکڑے کر لیے ہیں اور یہ مرچ تیکی نہیں ہے اس کے اندر میں مسالہ بھر کے فرائی کروں گی ایک بول میں میں کٹاوہ دھنیا ونٹیبل چمچ ڈال دوں گی اب اس کے اندر چاٹ مسالہ ونٹیبل چمچ اور ہاف لیمو ڈال کے اس مسالے کو مکس کر لوں گی اب اس مرچوں کے اندر یہ مسالہ بھر لیں میں نے دو مرچے لیے ہیں اس لیے میں نے مسالہ تھوڑا لیا ہے اگر آپ کو مرچے زیادہ لینے ہیں تو اس مسالے کی کٹکٹی کو اب ڈبل کر لیجئے گا اب ان سب چیزوں کو فرائی کرنے کے لیے ہم چنے کے آٹے کا بیٹر تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے ایک بول میں دو کپ چنے کاٹا لیا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون بیکن سوڈر ڈال دیں گے اور اس کو کھانے کا سوڈر بھی کہتے ہیں نمک ون ٹی سپون فریش دھنیا چاپ کیا ہوا دو ٹیبل سپون اب اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے پکوڑا کا بیٹر تیار کر لیں گے ہمیں یہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں چاہیے نہ بہت زیادہ بطلہ جب ہم آلو پیاس ڈالیں تو ہمارا بیٹر اس کے ساتھ کوٹنگ ہو جائے دیکھیں یہ ہمارا بیٹر تیار ہے اور اس کی تھکنس آپ دیکھ لیں میں نے ایک کڑھائی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس سے دو ٹیبل شمچ تیل ڈال دیں اس پکوڑے کے بیٹر کے اندر اور اس کو اچھے سی مکس کر لیں تیل ڈالنے سے آپ کے پکوڑے سوفٹ ہوتے ہیں ہمارا بیٹر تیار ہے اب اس کے اندر جو ہم نے آلو گول گول کاٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے یاد رکھے گا کہ ایک ایک پکوڑے کو جس طرح میں کرتی جاری ہوں کہ ایک ایک آلو کو آپ بیسن کے اندر ڈپ کرتے جائیں اور ایک ایک ڈال دیں جائے گا پکوڑے پہ اچھی سی کوٹنگ ہو سکے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اگر اسی طرح کریں گے تو آپ کے پکوڑے بہت مزے کے بنیں گے میں نے سارے آلو ڈال دیں ہیں اب یہ ایک سیٹ سے ہمارے پک گئے ہیں اب اس کو میں پلٹ دوں گی تاکہ ہمارے آلو دوسرے سیٹ سے بھی پک جائیں دیکھیں ہمارے پکوڑے لال ہو چکے ہیں اب اس کو نکال لیں گے میں نے بہت زیادہ لال نہیں کیے یہ گولڈن گولڈن ٹائپ کے ہیں اب اس کے اندر جو میں نے پیاس کٹ کے رکھی تھی ڈال دیں گے اور جس طرح ہم نے آلو کے پکوڑے تیار کرتے اسی طرح ہم پیاس کی بھی پکوڑے تیار کر لیں گے اور یہ بات یاد رکھے گا جو ہم نے تیل گرم کیا تھا تو فل آنچ بھی کیا تھا مگر ہم نے اس کو اب میڈیم آنچ پہ فرائی کریں گے پیاس ہو یا آلو ہو یا مرچیں ہو سب کو اب میڈیم آنچ پہ فرائی کیجئے گا دیکھیں ہمیں ایک ایک کر کے سارے پیاس ڈال دیں گے یہ گولڈن ہو چکی ہیں اب ان کو بھی نکال لیں گے اب جو تیکھے مرچے ہم نے کٹ کے رکھے تھے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسی طرح جس طرح ہم نے آلو اور پیاس کی تھی اسی طرح اس کو ڈپ کریں گے اور تیل میں ڈال دیں جائیں گے اور سارے مرچے ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے مرچے کی پکوڑوں کو بھی میں نے میڈیم آنچ پہ فرائی کیا ہے ہمارے مرچے کے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو نکال لیں گے اور میں نے جو جو ٹپس آپ کو دی ہیں آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے پکوڑے بھی سوفٹ اور پرفیک بنیں گے اب اس کے اندر جو مسالہ لگے ہوئے بڑے مرچے ہم نے کیے تھی ان سب کو اس کے اندر میدی گدر ڈپ کر کے تیل کے اندر ڈال دیں اور ان کو بھی فرائی کر لیں ہمارے مرچے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو بھی نکال لیں گے ہمارے سارے پکوڑوں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چٹنی تیار کریں گے پکوڑے ہو چٹنی نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا آئیں چٹنی ریڈی کرتے ہیں 1.4 cup پودینہ لیا ہے اور 1.5 cup پینے دھنیا لیا ہے ہم نے جتنا دھنیا لیا ہے اسے آدھا ہم نے پودینہ لیا ہے ہری میش تین ادر ڈال دیں لسن کی کلیاں بڑی تین ادر نمک 1 پیچ ڈال کے ان سب کو برینڈ کر لیں ہماری چٹنی تیار ہے اب ایک خالی بول کے اندر ہاف کب املی کا پانی لیں گے اور یہ چٹنی جو ہم نے پیس کے رکھے تھی اس کے دو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیں گے اور نمک 1 پیچ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے آپ یہ پکوڑے کے ساتھ انجوائی کیجئے اگر آپ کو ہماری رسی بھی اچھی لگتی ہیں تو لائک کومنٹ اور سبٹرائب کرنا مت بھولے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا الاشتراک خیال جواستی جوی blew دعاوں میں کیجئے اپنا چکا لانی لاشتراک خیال جوی بھیnisse